بچی کو اگر بہت پیارا پیار سے پالا پردہ بھی کرایا دین بھی سکھایا اچھا کھلایا پھلایا ٹھیک ہے اب دب شادی کی باری آئی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے والے کا گھر کتنا بڑا ہے گاڑیاں کتنی ہیں یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے وہ دیندار کتنا ہے ہم نے ایسا بھی دیکھا شفاق بھئی پوری زندگی اپنی بچی کو پردہ کروایا اور شادی کے بعد وہاں جا کے برکے اتر گیا کیونکہ وہ خصوصان والے منع کرتے ہیں بلاد کا ذہن دیا اپنی بچی کو بچی بھی ماشاءاللہ نیک رہی اور جہاں بھیجا وہاں کہتے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا اپنی بچی کے ساتھ اچھا پھر اسی طرح سوت کا کام کرنے والا حرام روزی کمانے والا یہ دیکھا ہی نہیں اچھا آپ حلال کماتے بھی رہے اپنی بچی کو حلال کے ذریعے پرورش کرتے رہے اب شادی وہاں کر دی رشتہ وہاں کر دیا جہاں حرام روزی کمائی جا رہی ہے آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا کبھی سوچا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس کی نسل اگر اللہ نہ کرے بدقیدہ ہوگی تو اس کا جواب دے کون ہوگا تو کیا دیکھیں اچھا دیکھنے کے لیے تو باپ نے کیا نا کون باپ برا چاہتا ہے اس نے بینک بیلنس دولت گاڑی بنگلہ دیکھا صحیح اچھا نہیں کیا سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہماری چیک لسٹی غلط ہے ہم نارملی لڑکا ڈھونٹے وقت تین چار چیزیں دیکھتے ہیں دکھتا کیسا ہے دکھتا بھی چل جائے گا کر کماتا اچھا ہے تو ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے کوئی بری عادت تو نہیں ہے اچھا بری عادت پہ بھی کیا چیک کریں گے وہ بری عادت جو باشرے میں بری ہے نشا تو نہیں کرتا چوری تو نہیں کرتا ہے اچھا یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا نماز نہ پڑھنے سے بری عادت کونسی ہے اچھا حرام کا پیسہ بہت ہے لیکن یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے سوت کا کاروبار ہے رشوت کا کاروبار ہے نوکری کرتا ہے پچاس آر کی گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں تو کدھر سے آئیے سارے پیسے یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے تو پہلے چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے فرسٹ آف آل چاہے لڑکی تلاش کریں چاہے لڑکا تلاش کریں کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے سب سے بین چیز یہ ہے عقیدہ ہی کچھ اور ہے اور ہم اپنے نیا خاندان بننے جا رہا ہیں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اسی طرح اگر لڑکے مجھے سن رہے ہیں نوجوان سن رہے ہیں بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی نا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو یعنی یہ بچوں کا حق ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں تو ماں نیک ہو دیندار ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے باپردہ ہو تو لڑکے بھی اپنے لیے اگر تلاش کرتے ہیں اپنی ماں اپنی فیملی کو کہتے ہیں تو پہلے کہیں کہ اس کا عقیدہ اس کا ایمان چیک کریں پھر وہ نمازی ہے کہ نہیں دیندار ہے کہ نہیں دیندار جناب رشتے ملتے نہیں ہیں اب اتنا اچھا رشتہ آیا تھا کامل تو کوئی نہیں ہوتا جناب ہم نے تو بچی دے دی آپ نے انتظار ہی نہیں کیا اللہ پر بروسہ ہی نہیں کیا آپ یقین کریں اگر آپ نے صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ آپ کو اللہ والا نیک رشتہ چاہیے اور حلال کمانے والا چاہیے آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اللہ غیب سے ایسا رشتہ بیجے گا اچھا ایک بات میں اور سمجھا دیتا ہوں بات طویل ہو گئی کہ مثال کے طور پر آپ نے بہت مال ورددار دیکھا جس سے رب ناراض ہے وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا اچھا ایک ایسے گھرانے میں دیا جو بظاہر اتنے مالدار نہیں لیکن اللہ کو رازی کرتے ہیں نیک لوگ ہیں حلال کماتے ہیں نمازی ہیں دیندار ہیں آپ نے بچی دی اللہ نے اس کی دنیا اچھی کر دینی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدر اپنی بیٹی دے رہا ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں وہ جو خاندان جڑ رہا ہے اس سے رب رازی ہے شرابی کو دیکھ کر تو پتا چل جائے گا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں اٹلیس نماز پڑھنے والا ہو دیندار ہو حلال روزی کمانے والا ہو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو پھر اس کے بعد خیر انشاءاللہ الحمدلہ میں جانتا ہوں مزید کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ آیا اور جس کے یہاں رشتہ آیا وہ اتنے مالدار نہیں ہیں اور وہ بلینرز تھے بلینر نہیں بلینرز تھے ان کا عقیدہ درست نہیں تھا انہوں نے مجھے فون کیا کہ رشتہ آیا ہے اچھا بیٹی کے لئے رشتہ آیا ہے وہ بیٹی والے تھے کہ میری بیٹی کے لئے رشتہ آیا ہے لیکن میں صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جن عاشقان رسول میں اپنی بچی دینا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کجھے اتنی خوشی ہوئی حالانہ کہ وہ خود بظاہر مذہبی حلیہ والے بھی نہیں تھے